بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے اور آج تمام احباب کی میں نے کمنٹس میں حفوظ کی ہے جو بہت زیادہ مقدار میں کمنٹس ہے چنانچہ بغیر کسی تمہید کے ہم کمنٹس کے سوالات کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک صاحبہ ہے سنم خان نے کا سوال ہے آپ بتائیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری دو بیٹی ہوئی ہیں اور اس کا نام میں نے میرب رکھا ہے اس کے کیا مائنے ہیں خواب کے اندر لڑکی کا دیکھنا اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور خواب کے اندر لڑکی کو دیکھے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ اس کے لڑکا پیدا ہوگا خواب میں اگر آپ نے میرب نام کے دیکھا بھی میرب نام آپ پھی رکھا ہے تو میرب کے معنی صحیح نہیں ہے اس کے معنی آتے ہیں حاجت پوری کرنے کا آلہ اور اس طریقے سے کاتنے کا آلہ تو اس کے معنی آچھے نہیں ہے یہ نام مناسب نہیں ہے ایک ساہم ہے مولانا قریشی ان کا سوال ہے افشان نام کے معنی کیا ہے لڑکوں کے لیے کیسا ہے افشان اس کے معنی آتے ہیں بکھیرنا چھلکنا اور ایک معنی ہے اس کہاتے ہیں سونے چاندی کی کترن جس کو عورتیں خوبصورتی کے لیے اپنے باروں پر چھلکتی ہیں اس کو ہمارے چمکیلی بھی کہتے ہیں اس کو افشان کہتے ہیں یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن لڑکوں کے لیے نام زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ اس میں عورتوں کی صفت کچھ پائی جاتی ہے خصلت اور ایک صاحب کا سوال محمد تیہامی نام پر ایکسپلین کر دیں اور میننگ بھی بتا دیں والیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں تیہامی یہ اصل میں تیہامہ سے بنا ہوا ہے تیہامہ یہ پہلے زمانے میں مکہ مکرمہ کا نام تیہامہ تھا چونکہ اتہم سے بنا ہے اور تہم کے معنی آتے ہیں شدید گرمی کے چونکہ وہاں پر مکہ کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی اس لئے اس کو تیہامہ کہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ کے رہنے والے تھے اس لئے آپ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام تیہامی بھی ہے تیہامی نام آپ علیہ السلام کے نام کی نسبت سے رکھنا بائیت برکتے رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب ہیں اشرف الحق ان کا سوال ہے آزل میل بوئی نیم از اٹ رائٹ آزل نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن آزل کے معنی جو ہے وہ زیادہ اچھے نہیں ہے چونکہ آزل اس کے ایک تو معنی آتے ہیں فاصل یعنی جدہ کرنے والا اور ایک معنی آزل کے آتے ہیں انزال کو شرمگاہ سے باہر نکالینا تو یہ معنی اس کے زیادہ اچھے نہیں ہے نام رکھنے کے اعتبار سے اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے اور ایک صاحب ہیں میر سلطان ان کا سوال ہے ایبا نیم کیسا ہے اس کا میننگ کیا ہے میری پہلی بیٹی کا نام ہے منسہ عریج لیکن ایبا ایبا جو جو ہے حدیث کے اندر ایک لفظ آتا ایبا ایبا کہتے ہیں اس گھٹری یا اس تھیلی کو جس کے اندر کپڑے رکھے جاتے ہیں تو یہ گھٹری کو بولتے ہیں یہ ایبا نام کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے رکھنے کے اعتبار سے زیادہ مناسب نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے سوحالیہ نام رکھ سکتے ہیں سوحالیہ نام یہ زیادہ مناسب نہیں ہے رکھنے کے اعتبار سے اس کے مانا ہم کو نہیں مل پائے ہیں اس کے بلائے کوئی اچھے مانا والا آپ نام رکھ لیں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم صاحب میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا ہے ایزل نام مانا نہیں ہے تو میں نام نہیں رکھنا ابھی مجھے نام چوز کرنا ہے مجھے فرق بتا دیں حسنا یا حسنا پلیز بیکوز مجھے ڈوکومنٹس بنانی ہے جلدی بتا دیں حسنا اور حسنا دونوں نام ہوتے ہیں ایک تو حسنا ہوتا ہے حسنا کے مناتے نیکی کے اور حسنا حسنا اس کے مناتے خوبصورتی کے دونوں طرح آپ نام رکھ سکتے ہیں حسنا آپ کو اچھا لگتا ہے تو حسنا رکھ لے یا حسنا رکھ لے دونوں طرح سے نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال مفتی صاحب میرا نام محمد حیجون حیجون عالم ہے لیکن مجھے اس کا مطلب نہیں پتا ہے پلیز آپ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے یا پھر مجھے رپلے کر دیں دیکھئے حیجون نام یہ ہم کو بھی نہیں مل پایا ہے یہ اردو عربی فارس ڈکشنری میں یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا جو ہمارے یہاں کی متطاول زبانے ہیں اس لئے اس نام کے معنی بتلانے سے ہم قاسر ہیں آپ کو بہتر ہے کہ دوسرا نام رکھ لیں اور ایک صاحبہ ہیں شب نام حمید ان کا سوال ہے سعاد نام کا میننگ بتائیں اور حمدان نام کا میننگ بتائیں پلیز کونسا اچھا ہے دیکھیں سعاد اس کے معنی آتے ہیں نیک اور حمدان اس کے معنی آتے ہیں قابل تعریف اور اچھا ان میں کونسا ہے وہ سعاد نام بہت اچھا چونکہ سعاد صحابی کا بھی نام گزرا ہے اس لئے سعاد نام بہتر ہے ایک صاحبہ سید رفان کا سوال ہے اسلام علیکم پلیز بیبی بوئی شازل کا میننگ بتائیں جزاک اللہ شازل نام کی میک میں نے مستقل ویڈو بنا رکھی آپ اس کو دیکھ لیں اس میں پوری وضاحت کے ساتھ ہے باقی یہ نام شازل یہ اس کے معنی اردو آربی فاش اڈکشنی میں نہیں مل پا ہے یہ مناسب نہیں ہے اور ایک صاحب ہے کیا براق نام رکھ سکتے ہیں براق دراصل اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج پر جس پر بٹھا کر کے لے جایا گیا ہے براق آیا تھا گھوڑے کی طرح اور خچر کے برابر یہ ایک جانور ہوتا تھا جو جنت چاہایا تھا آپ علیہ السلام کو معراج پر لے کے جانے کے لئے تو براق نام رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ جانور کا نام تھا اور اسے طریقے سے براق استازیہ کو بھی کہتے ہیں جس کا چہرہ انسانوں جیسا ہو اور دھڑ اس کا گھوڑے کے جیسا ہو تو یہ نام معنی کے اطلبات سے زیادہ مناسب نہیں ہے یہ نام رکھنا نہ جائے وہ اچھے معنی والا نام رکھے تو زیادہ بہتر ہے ایک صاحب خارد انسانین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں نے آپ نے پہلے کچھ نام پوچھ رہے تھے شاید آپ ان کا ریپلے نہیں دے سکے پھر یہ درخواست ہے اگلی کمنٹ بوکس میں ریپلے میں میرا ضرور کر دیں نام یہ ہے آشیرہ اور آکیرہ عدیفہ اسیرہ انیزہ فریسہ آسیرہ فالحہ آئیفہ آیانہ ترفیہ کے مطلب بتا دے اور یہ بھی بتا دے کہ ان میں سے کونسا نام صحابیات اور قرآن شریف میں آتا ہے اور کونسا نورمل ہے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ یہ کیس میں جو آپ نے نام پوچھیں پیرا نام ہے آشیرہ آشیرہ اگر ہو تو آشیرہ کے معنی تو آتے ہیں دسوہ دسوہ حصہ اور عشر لینے والی اور اگر آشیرہ ہو تو آشیرہ اس کے معنی آتے ہیں قریبی کے عزیز خاندان قریبی رشتہ دار یہ آشیرہ کے معنی آتے ہیں اکیرہ اکیرہ نام یہ مناسب نہیں ہے یہ اسلامی نام نہیں ہے اور ایک نام ہے عدیفہ عدیفہ اگر اس کو عدفن سے مانتے ہیں تو عدفن کے معنی تھوڑا سا آتیہ کے آتے ہیں لیکن اس مادے سے عدیفہ لفظ یہ نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے عدیفہ کے برائے آپ عدیبہ نام رکھ لیں یا عریبہ نام رکھ لیں زیادہ بہتر ہیں اور ایک نام آپ نے پوچھائے اسیرہ اسیرہ اس کے معنی آتے ہیں قیدی کے تو یہ نام مناسب نہیں ہے انیزہ انیزہ کے معنی آتے ہیں انزون سے بنا ہے دور رہنے والی عورتیں اور ایک بکری کے بھی معنی آتے ہیں فریصہ فریصہ اس کے معنی آتے ہیں جنگلی 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 کا شکار کرنا اس کو فریصہ کہتے ہیں جنگلی 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 کا شکار کرنے کو یہ نام بھی مناسب نہیں ہے اور فالحہ فالحہ اچھا نام ہے اس کے معنی آتے ہیں کامیاب کامران یہ اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں اور ایک نام پوچھا ہے آئیفہ آئین کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں وہ پرندہ جو پانی کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے تاکہ موقع ملنے پر سرابی حاصل کر سکے تو آئیفہ نام یہ رکھ سکتے ہیں لیکن کچھ زیادہ اچھے معنی اس کے نئے بھی بنتے ہیں آیانہ نام اس کے معنی کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے ترفیہ یہ نام صحیح ہے ترفیہ اس کے معنی آتے ہیں خوشحالی سکون پہنچانے والی آرام دینے والی ترفیہ اچھا نام ہے جی یہ نام اپنے پوچھے باقی ان میں کون سا قرآنی نام ہے یا صحابیہ صحابیات کا اس میں کوئی نام نہیں ہے اور قرآن سے ملتا وہ بھی کوئی نام نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے طبو خان ان کا سوال ہے اسلام علیکم اسیرہ نام کے کیا مطلب ہے اسیرہ یا اسیرہ آپ نے پوچھا یہ بھی قیدی کے معنی آتے ہیں مناسب نہیں ہے ایک صحاب زنید عالمین کا سوال اسلام علیکم اربن اور ارزحان نیم کے معنی بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں اربن اگر نام ہو تو یہ عرب سے بنا ہے اور عرب حمزہ کے چاہت اس کے معنی آتے ہیں جسے عرب ہوتا ہے جسے عرب پتی کروڑ پتی یعنی مالدار بہت زیادہ اس کو کہتے ہیں عربن نام کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے ازحان یہ ذہنون کی جمعہ اس کے معنی آتے ہیں سمجھ کے عقل کے ازحان نام لگ سکتے ہیں اور ایک صاحب کا سوال ہے ماشا نیم میننگ کیا ہوں گے ماشا فروم ماشا اللہ دیکھیں ماشا کے ماشا کے کوئی معنی نہیں یہ ادھور معنی ہے ماشا جو چاہے ماشا اللہ اللہ جو چاہے تو ماشا یا ادھورا نام میں یہ نام نہیں رکھنا چاہیے مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے نبا شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم صاحب نقش ناقیب حاشم زہران اور عرشمان نام کا کیا مطلب ہے بتا دیجئے شکریہ اور زورین کے میننگ بتائیے علیکم السلام علیکم دیکھیں نقش نقش چھوٹے کاف کے ساتھ یہ کوئی نام نہیں ہوتا نقش ہوتا ہے بڑے کاف سے اس کے معنی آتے ہیں لکھنا اور رقم کرنا یہ کوئی نام نہیں ہے نقیب نقیب اچھا نام ہے نقیب اس کے معنی آتے ہیں مدہ خان تعریف گو اور اس طریقے سے کسی نظریہ کی حمایت کرنے والا ترجمان نقیب اچھا نام ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے حاشم حاشم اس کے معنی تو آتے ہیں چورا کرنے والا توڑنے والا اور اسی طریقے سے پیالے کے اندر روٹی توڑ کا سرید بنانا اور حاشم چونکہ اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہمجد کا نام ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں زہران 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 کے ساتھ زہران اس کے معنی آتے ہیں سفید اور چمکدار چہرے والا خوبصورت زہران بہت اچھا نام رکھ سکتے ہیں ارشمان اس کے معنی زیادہ مناسب نہیں ہے رکھنے کے اعتبار سے اور زورین زورین یہ زور کا تثنیہ اس کے معنی آتے ہیں سردار اور زورین کے معنی آئیں گے دو سردار تو یہ اس معنی کے اعتبار سے نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے ایک کیسہ ایک کیسہ نام حضرت نظمی 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 کے معنی آئیں گے نظم کرنے والا شاعر یہ نام لکھ سکتے لیکن کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں بنتے مریم کا مطلب کیا ہے اور یہ نام لکھ سکتے ہیں کیا لڑکی کے لئے مریم کوئی نام نہیں ہوتا مریم ہوتا ہے مریم اس کے معنی آتے ہیں پاکباز بارسہ عورت حضرتیسہ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا مریم لکھ سکتے ہیں مریم کوئی نام نہیں ہے اور اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہیں شاہین بی بین کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب ازہہ منحال مزنا نیم اجر نیم رکھ سکتے ہیں ہم اپنی بیٹی کے لئے والایکم السلام ازہہ اس کے معنی قربانی کے آتے ہیں یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے مانا نہیں بنتے ہیں منحال اس کے معنی آتے ہیں چشمے کے یہ رکھ سکتے ہیں مزنا اس کے معنی آتے ہیں بارش کا ٹکلا یہ بارش کا بادل کا ٹکلا اور بارش مزنا نام بھی رکھ سکتے ہیں اجر اس کے معنی ثواب کی آتے ہیں حضر کے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے السلام علیکم شزرے شزرے نام کا معنی بھی بتا دیجئے بہت شکریہ آپ نے رائحہ نیم کا معنی بتایا ہے علیکم السلام علیکم تردے ہیں کہ شزرے یہ کوئی نام ہم کو نہیں مل پا ہے یہ نام مناسب نہیں ہے اور ایک صاحبہ امیر اللہ ان کا سوال ہے مفتی صاحب السلام علیکم اللہ تعالی خوش و سلامت رکھے آپ کو ربیشہ ربیبہ اور روحیشہ کا معنی کیا ہے اللہ تعالی نے بیٹی دی ہے نام رکھنا ہے علیکم السلام علیکم دیکھئے یہ ربیشہ ربیبہ اور روحیشہ یہ تینوں نام ہم کو اردو عربی فاشی ڈکشنی میں نہیں مل پا ہے محمد معلوم ہوتے ہیں آپ کو یہ اچھے معنی بار نام رکھیں اور ایک صاحبہ ہے یاسمین ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب تنزیہ نام کے معنی بتائیے پلیس علیکم السلام دور دے کہ تنزیہ اس کے معنی آتے ہیں تقدیس کے اور اسے طریقے سے پاکیزگی کے یہ نزہہ نزیو تنزیہ تن اس کے معنی پاکیزگی کے اور منزہ کرنے کے آتے ہیں تو یہ نام رکھا رہا سکتا ہے اور ایک صاحب ہے عاصف علی ان کا سوال ہے نیمل نیم کا میننگ بتا دے پلیس گوگل پہ اس کا میننگ خدا کی طرف سے عطا کی ہوئی خوبصورت تحفہ ہے پلیس گائیڈ می آباؤٹ اٹ لیکن نیمل کی یہ معنی بلکل مناسب نہیں ہے جو گوگل پڑھ دے رکھیں یہ صحیح نہیں ہے نیمل بہت سے لوگ نیمل پڑھتے ہیں بہت سے لوگ نیمل پڑھتے ہیں نیمل نہیں ہوتا ہے نمل ایک تو ہوتا ہے نمل کے معنی چھوٹی کے آتے ہیں اور نیمل اگر اس کو پڑھتے ہیں تو نیمل کے یہ معنی ہم کو کہیں نہیں مل پا ہے مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوالہ سلام علیکم زورید کا میننگ کیا ہے زورید نام کو نہیں مل پا ہے محمد معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحب کا سوالہ سلام علیکم مفتی صاحب میں علی شاہ میری بیٹی ہوئی اور وہ چار مہینے کی ہو گئی ہے اب تک کوئی اچھا نام نہیں ملا ہے مجھے عمرہ نیم کے معنی بتائیے علیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں عمرہ عمرہ جو نام ہے یہ عمرہ نام ہم کو یہ نہیں مل پایا ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کے بلائے کوئی اچھے مانا والا آپ نام رکھ لیں اسی طریقے سے ایک صاحب محمد رفانین کا سوال ہے مفتی صاحب محمد حریرہ نام رکھ سکتے ہیں دیکھیں حریرہ دراصل حریرہ کے معنی آتے ہیں بلی کے یہ ہرتن کی تشغیر حریرہ لڑکی کا نام رکھنا ہو تو آپ محمد حریرہ نہیں بلکہ ابو حریرہ نام رکھیں جو صاحبی کا نام ہے ابو حریرہ وہ نام رکھیں صرف حریرہ نام مناسب نہیں ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے اسلام علیکم تقوی نام صحیح ہے فور گرلز علیکم السلام تقوی نام لڑکی کے لئے مناسب نہیں ہے تقیہ آپ نام رکھیں اسی لفظ سے تقیہ اس کے معنی آئیں گے اپنے دل کے اندر خدا کا خوف کرنے والی اللہ سے ڈرنے والی متقی تقیہ بہت اچھا نام ہے تقوی مناسب نہیں ہے اور اسی طریقے ایک صاحب کا سوال ہے عبدالعزیز ان کا سوال ہے ایاز ایرین ایرینہ ایرین یہ نام کیسا ہے یہ دونوں نام مناسب نہیں ہے ایاز نام تو آپ رکھ سکتے ہیں باقی ہے ایرینہ ایرین یہ نام صحیح نہیں ہے ایک صاحبہ سمیہ وارڈ ان کا سوال ہے حدبہ اسرہ کا مطلب پلیز بتا دیجئے حدبہ نام تو ہم کو نہیں مل پایا ہے حدبہ حدبہ ایک نام ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں ابری ہوئی زمین اور اسی طریقے سے جو اٹھی ہوئی ہوتی ہے ابری ہوئی اس کے معنی آتے ہیں باقی کوئی نام مناسب نہیں ہے یہ اثرہ اس کے معنی آتے ہیں رات کے وقت سفر کرنا اثرہ رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے صاحبہ ہیں اروہ شیخن کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کا نام ارشیفہ ہے اس نام کے معنی بتا دے کہتے ہیں نام بدل دو آپ بتا دے کوئی اچھا نام بھی بتا دے علیکم السلام ارشیفہ نام یہ صحیح نہیں ہے اس کا نام مانے ہم کو لغات کے اندر نہیں مل پائے ہیں آپ اس کے براہ کوئی اچھ مانوال نام رکھ لیں ارشیفہ کے براہ صرف شیفہ نام رکھ لیں جو صحابیہ کا نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے شابانہ انسار ان کا سوال ہے میری بیٹی کا نام دیما ہے پلیز اس کا میں نے بتا دو بھائی دیما دیما نام یہ ہم کو نہیں مل پا ہے یہ نام صحیح نہیں ہے اس کے براہ کوئی دوسر نام آپ لکھ کے اچھ مانوالا اور ایک صاحبہ ہے گل شانارہ ان کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب پلیز میری بیٹی کے لئے کوئی اچھا سا نام بتا دیں اور امہ کا میننگ بتا دیں پلیز کیا اسلامی نام ہے اس کا میننگ بھی بتا دیں کیا انعقنا جائز ہے علیکم السلام اللہ دے کہ امہ جو نام ہے امہ یہ کوئی نام نہیں ہے امہ کے ماناتے ہیں جیسے دو چیز ہوتی ہے یا تو آپ یہ کر لے یا یہ کر لے امہ انتو عذیبا یا تو آپ عذاب دے دیں اس طریقے کے الفاظ آتے ہیں کہ یا تو یہ کر لے یا امہ کے مانا یا تو یہ نام نہیں ہے اس کے براہ کوئی اچھ مانوالا آپ نام رکھیں اور ایک صاحبہ روبینا شیخ ان کا سوال ہے انم اور الہی نام کے کیا معنی ہے انم نام یہ تو مناسب نہیں ہے یہ دولم دیوبند کی ویب سائٹ ہے تمام کے اوپر اس کے نام معنی صحیح نہیں ہے انعم بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں انعم نام ہو تو یہ تعبیل ہوتی ہے باقی انم کوئی نام نہیں ہے اور الہی کے معنی آئیں گے اے میرے اللہ تو یہ نام رکھنے کے اعتباس سے کوئی علم مناسب نہیں ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے مہران نیم میننگ کیا ہے مہران یہ دریائے ایک دریائے کا نام ہے اس طریقے سے ایک علاقے کا بھی نام ہے دریائے سندھ کا نام ہے تو مہران نام رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اس کے اچھے معنی نہیں بنتے اور اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے تبسم ان کا سوال ہے ابان نام کے میننگ کیا ہے ابان کوئی نام نہیں ہے ابان نام ہوتا ہے ابان اس کے معنی آتے ہیں واضح صاف اور ابان صاحبی کا بھی نام گزرا ہے ابان نام آپ رکھے جو اچھا نام ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے خوشنوی کے نام کی کیا فضیلت ہوتی ہے پھر اس بتا دیں دیکھیں خوشنوی نہیں ہوتی ہے خوشنوہ ہوتا ہے خوشنوہ اس کے معنی آتے ہیں اچھی آواز اچھی آواز خوش آواز تو خوشنوہ ہوتا ہے یہ کوئی نام نہیں ہے زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہینا کوشنگ کا سوال ہے ویلدان نیم بھی رکھ سکتے ہیں ویلدان اس کے معنی آتے ہیں بچے کے ویلدان جو لڑکے ہوتے ہیں جنت کے لڑکے آئیں گے ویلدان مخلدون قرآن کے اندرس کا ذکر ہے تو لڑکوں کے معنی آتے ہیں جو لڑکے ہوتے ہیں خوبصورت جنت کے رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب کا سوال ہے آدیش نام کا معنی یہ نام ہم کو نہیں ملپایا ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم یوسیرہ فاطمہ کا مطلب بولی ہے مہربانی ہوگی یوسیرہ یوسیرہ کے معنی آسانی سہولت یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب الویشہ نیم کا میننگ بتا دیجئے پلیز علیکم السلام الویشہ نیم ہم کو نہیں ملپایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحب ہے بحثہ نیم کیسی ہے بحثہ نیم بھی صحیح نہیں ہے کوئی دوسرا نام رکھیں آپ صاحب کا مفتی صاحب زمر نیم کا مطلب بتا دے مجھے بہت پسند ہے لیکن اس کے مطلب مجھے سمن میں نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب حجوم کے ہیں جی زمر زمر اس کے معناتے ہیں جماعت کے گیروہ کے جو حجوم بھیڑ ہوتی ہے اس کے زمر معناتے ہیں لگ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال علیکم مفتی صاحب مجھے اس کے معنی بتائیے نام ہے افراز علیکم السلام افراز اس کے معناتے ہیں اچھائیں بلندی افراز اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک صاحب حافظ جی آپ نے حضرت ماریا کو باندی کہا ہے کیا نبی پاک نے آپ سے شادی نہیں کی تھی وہ ہماری روحانی ماں نہیں ہے سرکار کا بیٹا اس سے ہوا توبہ نعوذ باللہ ویڈیو میں جو آپ کہہ رہے ہیں حضرت ماریا باندی تھی جی بلکل حضرت ماریا باندی تھی اور باندی سے اس زمانے کے اندر اپنے تعلقات قیم کرنا بلکل جائز تھا صحبت کرنا جائز تھا اور آپ سے آپ نے ان سے یا کوئی نکا نہیں کیا تھا وہ باندی تھی اور ان سے آپ کی ایک اولاد بھی ہوئی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے ایک صاحب کا سوال ہے خیثمہ کی کیا معنی ہے اور کیا خیثمہ نام لگ سکتے ہیں یہ خیثمہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے اس کے بلائے آپ اچھا نام لکھیں مناسب نہیں ہے تو یہ کچھ نام تھے جو آپ نے پوچھے ہیں باقی جو نام لے گا ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتا دیے جائیں گے فقط واللہ خوالم